رومن کیتھولک چرچ لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی پر خصوصی لیکچر ڈریکٹر سپیشل انیشیئیٹیوز اینڈ انٹرنیشنلائزیشن ڈاکٹر نظیر حسین آرچ بشپ سسٹین فرانسیس شاہ اور ڈاکٹر بدر منی نے خطاب کیا آرچ بشپ سسٹین فرانسیس شاہ نے بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنانے میں مسیحوں نے اہم کردہ ادا کیا کیونکہ ہندوانہ ذات پاس سے ہندو اور مسلم دونوں تنگ تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں سب باتوں کو بالے تاک رکھتے ہوئے صرف انسانیت کے لیے کام کرنا ہوگا قوموں کے درمیان تصادم کے صورت میں نقصان صرف انسانیت کا ہوتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایدی ٹرس مادر ٹریشا اور ڈاکٹر روت فاؤ نے مذہبی فرق کے بغیر انسانیت کے لیے کام کیا اور آج وہ ہر مذہب کے ہیرو ہیں ہمیں صرف پاکستان اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا مسلسل پاکستان کے استقام کے لیے اب تک ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر باتچیت کی اور یہ بھی بہت ساری مثالوں سے بتایا کہ پاکستان میں مسیحی اور مسلم انہوں نے مل کر پاکستان بنایا بھی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کام بھی کیا ہے اور ہم اس طرح سے مل کر انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلاند رکھیں گے ڈاکٹر بدر منین نے کہا کہ ہمارا مذہب مل کر کام کرنے اور دوسرے مذہب میں پائے جانے والی مشترک باتوں کے بنیاد پر گھٹے ہونے اور انسانیت کے لیے کام کرنے کی ترگیب دی گئی ہے ڈاکٹر نظیر حسین ڈریکٹر سپیشل انیشیئیٹیوز اینٹرنیشنلیزیشن کا کہنا تھا اور اسی کرسچن ووٹ کی وجہ سے جو منٹو پاک میں بہت بڑی نمانسٹیشن ہوئی وہ بھی ہوئی تو اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم مل کے رہیں اور ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی فیچن میں اپنے رول ادا کیا ہے یہ مقصد آج لن کرنے کا اور اپریشیٹ کرنے کا کیمرامین خورم میاز کے ساتھ امارا خان لہور 24 نیز لوخور